ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹوور چینل یہ کہتے ہوئے وہاں سے جائیں لگتی ہے تب ہی ڈائیا ہو یا ہو اسے روکتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے اور اس سے پونچتی ہے کہ تمہاری سکن تو بہت زیادہ سمودھ اور سوفٹ دیکھ رہی ہے تم کون سا برشر یوز کرتی ہو جس پر وہ اپنے بیوٹی کے بارے میں بتانے لگتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں بھی یہاں سے اپنے اپنے بیوٹی برانڈز اور بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے چلی جاتی ہیں انوہ کو جاتا دیکھ ووزو کہتا ہے کہ تم لوگ تو ایسے جا رہے ہو کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اس سیلیسٹر وولف کا کیا ہوگا جس پر یو فین کہتا ہے کہ تم اس کی فکر مت کرو اسے ضرور کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا اور پھر انگڑائیاں لیتے ہوئے وہاں جانے لگتا ہے کیونکہ اسے اپنے دل کا درد گم کرنے کے لیے کسی لیڈی کو دوننا بہت ضروری تھا اور وہ اسی لئے وہاں سے چلا جاتا ہے اور کچھ ہی سیکنڈز میں وہاں اکیلا کھڑا رہ جاتا ہے اسی لئے اسے ان لوگوں پر بہت گستہ آتی ہے لیکن وہ اپنی رنگ کی طرح دیکھتے ہوئے مسکرانے لگتا ہے کیونکہ وہ یہاں اکیلا تھا اور یہ ٹریجر بھی اس کا تھا لیکن پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ رنگ تو چھ ہزار سال پرانی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر کے سارے آئٹمز دسٹرائی ہو چکے ہوں گے اسی لئے اس رنگ کو وہ اپنے رنگ کارنیشن باؤل کو دینے کا ڈیسائیڈ کر لیتا ہے تاکہ اس کی پاور انکریز ہو سکے جس کے بعد وہ اپنے رنگ کارنیشن باؤل میں اس رنگ کو ڈال دیتا ہے جس کے بعد رنگ کارنیشن باؤل بھی اس رنگ کو ایبزورب کر لیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے رنگ کارنیشن باؤل پہلے سے زیادہ اپگریٹ ہو جاتا ہے اور سکے سارے کریکس بھی ہیل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ رینکارنیشن باؤل پہلے سے زیادہ پاورفول لیکوڈ اینرڈی کو پریڈیوز کر سکتا تھا اور ووزو کی ہیل بھی کر سکتا تھا اسی لئے ووزو اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی خوشی جاہر کرنے کے لیے مایکل جیکسن کی طرح ڈانس کرنے لگتا ہے پھر جیسے ہی وہ رینکارنیشن باؤل کے پاس یہ چیک کرنے جاتا ہے کہ اسے اب کیا ٹرائزر ملا ہے تو یہ دیکھ کر وہ شوق ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں صرف اینرڈی لیکوڈ کا صرف ایک ڈراب ہوتا ہے جسے دیکھ کر اس کے تک توتے اڑ جاتے ہیں جس کے بعد وہ گری طریقے سے رونے لگتا ہے اور چلنائے لگتا ہے کیونکہ اسے کافی زیادہ امید تھی تب وہ دیکھتا ہے کہ وہ اینرڈی لیکوڈ کافی زیادہ اینرڈی فلکچوئٹ کر رہا ہے اور جیسے ہی ووزو اسے چیک کرنے کے لیے ٹچ کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیکوڈ ووزو کے اندر سما جاتا ہے جسے دیکھ کر ووزو کہتا ہے کہ یہ تو اسپریٹ آرہ ہے تب ہی ہم کوئنین جی کو اس کے فادر اور اس کی سسٹر کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ ووزو کی روم کی طرف آ رہے تھے کیونکہ کوئنین جی کیا کہنا تھا کہ اس نے ووزو کو اشیمی کے ساتھ روم میں جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کا ماننا ہے کہ وہ دونوں اس سمیر رنگ رلیاں منا رہے ہوں گے اور وہ لوگوں نے کیونکہ وہ ان دونوں کو رنگے ہاتھوں بیٹ پر پکڑنا چاہتا تھا جس پر کوئنزیلی اور کوئنو کہتے ہیں کہ ووزو ایسا نہیں ہے وہ پہلے سے کافی بدل چکا ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا ہوگا بٹ کوئنین جی ان دونوں کی نہیں سنتا ہے اور ان دونوں کو لے کر ووزو کے روم میں آ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ گیٹ کھولتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ آج تو ووزو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا اور اس کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا کیونکہ ووزو نے اسے کافی زیادہ مارا تھا بٹ جیسے ہی کوئنیون جی روم میں ایٹر کرتا ہے تو وہ سامنے ووزو کو میڈیٹ کرتا ہوا پاتا ہے یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے ووزو کو شیمی کے ساتھ دیکھا تھا تو وہیں ہم کوئنزیلی کو دیکھتے ہیں جو کہ ووزو کی اینجی فلکشوشن کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ کوئن موہو بھی بہت زیادہ حیران ہوتی ہے تو وہیں ہم کو نیون جی کو دیکھتے ہیں جو کہ اب کافی گھبرا رہا ہوتا ہے تب ہی ووزو دیرے سے آنکھ خور کر دیکھتا ہے کہ یہ تینوں ان کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ سب سمجھ جاتا ہے کہ کیونکہ نیون جی ان دونوں کو یہاں لے کر آیا ہے تاکہ وہ اسے پرابلم میں ڈال سکے تیج کے ہاف سٹیپ پر ہوں یہ سن کر یہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ہی ووزو کا کلٹیویشن بیچ میں رک گیا تھا تو وہیں ہم کوئن یون جی کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی بھی ووزو پر اجزام لگا رہا ہوتا ہے جس پر کوئن زیلی اور کوئن موہو بہت زیادہ گسنا ہو جاتے ہیں اور اپنا کلنگ ان ٹیٹ چھوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پہلے ہی وانڈ کیا تھا کہ ووزو اب پہلے جیسا نہیں رہا وہ اب پہلے سے بہت زیادہ بدل چکا ہے اور کوئن موہو بھی کہتے ہیں کہ میں مانتی ہوں کہ ووزو نے تمہیں ٹریننگ کے ٹائم پر کافی زیادہ ہرٹ کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ووزو پر الٹے سیدھے اجزام لگاتے پھر ہو تم جانتے بھی ہو تمہاری وجہ سے ووزو کو کتنی بڑی پریشانی اٹھانی پڑی ہے اور اسے کے ساتھ وہ لوگ کوئی نیون جی کو پیٹنے کے لیے اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اس پر کوئن نیون جی انہیں سمجھانے کا بہت ٹرائے کرتا ہے بٹ وہ لوگ اس کی نہیں سنتے ہیں اسی لئے وہ ووزو کا کولور پکڑ لیتا ہے اور اس سے چلاتے ہو پوچھ لگتا ہے کہ بتاؤ وہ لڑکی کہاں گئی جو تمہارے روم میں تھی تمہیں اسے کہاں پر چھپایا ہے مجھے اچھے سے پتا ہے کہ تمہیں یہاں کلٹیویشن نہیں کر رہے تھے اس پر ووزو کہتا ہے کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم کمرے میں چیک کر سکتے ہو اگر تمہیں لڑکی مل جاتی ہے تو تم جو چاہو میرے ساتھ کر سکتے ہو اس پر کوئن نیون جی جلدی سے چاروں طرف روم میں لڑکی کو ڈھونے لگتا ہے اور اسے واقعی اس بات پر بہت یقین تھا اسے وہاں سب کچھ ملتا ہے بٹ وہی لڑکی نہیں ملتی ہے جس کی اسے امید کی تھی یہ دیکھ کر بچارہ بہت زیادہ نیراش ہو جاتا ہے اور حد تک اسے بھی سمجھنا آ چکا تھا کہ اس نے یہاں آ کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے تب ہی ووزو ایک ڈھنڈے کو لے کر کوئی نیون جی کے پیچھے آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے دماغ میں بہت زیادہ گندگی بھر چکی ہے جسے نکالنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے اسی لیے اب میں تمہیں مارشل آٹ کی ٹریننگ میں ایک گائیڈنس دوں گا مارشل آٹ کی ٹریننگ کا گائیڈنس سن کر بیچارہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور اپنے فادر کی پیچھے چھپ جاتا ہے اور ان سے ووزو سے بچانے کیلئے کہنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھ پر بلیب کیجئے میں نے ووزو کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا جس پر آپ کوئنزیلی ایک لمبی سانس لیتے ہیں اور پھر ووزو سے کہتے ہیں کہ کوئنزیلی میرا بیٹا ہے تو میں ایسا اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو جس پر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایسے کوئنزیلی کو اس کی گلتیوں پر بھی اسے پروٹیکٹ کریں گے تو وہ اور زیادہ بگڑ جائے گا اب کوئنزیلی اسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں یہ دیکھ کر کوئنزیلی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور ووزو کا پھر سے مزا کرانے لگتا ہے اس سے کہتا ہے کہ اب تو میری فادر ہی مزے پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو میرا کچھ بھی نہیں بگڑ پاؤگے تب ہی کوئنزیلی اپنے پاس سے ایک خطرناک سا بیس بول بیٹ نکالتے ہیں جس میں کافی ساری کیلز اور ہکس لگی ہوئی ہوتی ہیں اور اب وہ خود ہی کوئنیون جی کو سبق سکھانے والے تھے یہ دیکھ کر کوئنیون جی در کے مارے پیٹریفیٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے فادر سے کہنے لگتا ہے کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں میں آپ کا بیٹا ہوں جس پر وہ کہتے ہیں کہ تم میرے بیٹے ہو اور بیاب جو دوس کے میں تمہیں کچھ سکھا نہیں بایا اور تمہیں اتنے زیادہ بگڑ گئے ہو اسی لیے آج میں تمہیں سب کچھ سکھا کے رہوں گا اور ایجی کے ساتھ وہ کوئنیون جی کی پٹائی اور دھولائی چالو کر دیتے ہیں اور دنہ 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 دن اسی کیل والے بیٹ سے اسے بہت مارتے ہیں کوئنیون جی کو پٹتا دے کوئن موہ عبودوں سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہوگا جس پر وہ کہتا ہے کہ تمہارے فادر تو مجھ سے بھی زیادہ کروئل ہیں پھر کوئنیون جی کو اپنے بیٹ پر ٹانگتے ہوئے لے جائیں لگتے ہیں اور وہ بوزو سے اس کی ٹریننگ کو جائی رکھنے کے لئے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں کوئنیون جی کو لے جا کر اچھے سے گائیڈنس دوں گا اس پر بوزو بھی آگ میں گھیڑا لنے کا کام کرتے ہوئے کوئنیون جی سے کہتا ہے کہ کوئنیون جی ابھی بہت زیادہ ینگ ہے اور اس کی ٹریننگ کے دن چل رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بلکل بھی سکتی مت برتیے گا جس کے بعد کوئن زیلی وہاں چلے جاتے ہیں اور پھر کوئن وہ بھی وہاں سے جاتے ہوئے بوزو کو ریشت کرنے کا کہتے ہیں جس پر بوزو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیتا ہے اور پھر اسے اپنے قریب لاتے ہوئے کہتا ہے کہ اب کوئن فیملی کی کریزس سول بھی ہو چکی ہے تو کیا اب ہم ہزبینڈ اور وائف کی طرح رہ سکتے ہیں جس پر وہ اس بات کے لئے منہ کر دیتی ہے کیونکہ وہ ابھی ریڈی نہیں تھی اسی لیے وہ بوزو سے تھوڑا اور ٹائم مانگتی ہے جس پر بوزو بھی اسے ٹائم دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک تو مجھے دل سے ایکسیٹ نہیں کر لیتی ہوں تب تک میں تمہیں تھوڑا تھوڑا کر کے سب کچھ چکھاتا رہوں گا اور اسے کے ساتھ وہ کوئی موہ کے قریب آنے لگتا ہے اور جیسے ہی ان میں فرسٹ کس ہونے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی بہار بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جگہ پوری طریقے سے ہل جاتی ہے جس پر کوئی موہ گفر آتے ہوئے وہ اسے پونچتی ہے کہ آخر یہ کیا تھا بٹ وزو اسے بہت زیادہ گسے میں ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کی زندگی کا پہلا قصص تھا اور وہ بھی ادھورہ رہ گیا جس کے بعد میں لینہ سٹی کی زندگوں پر لوگ کھڑے ہوئے دکھا جاتے ہیں اور وہ مون کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں کیونکہ مون اچانک سے ہی ریڈ ہو چکا تھا یہ دیکھ کر کوئی موہ بھی حیران ہو جاتی ہے اور اس کے لیے یہ بہت زیادہ ڈرابنا ہونے لگتا ہے لیکن بوزو سمجھ جاتا ہے کہ شاید وہ سلیشٹر وولف ایسکیپ کر چکا ہے تب ہی وہاں پر سلیشٹر وولف بھی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر لوگ بھی کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ آخر یہ کس ٹائپ کا ڈیمن ہے تب ہی سلیشٹر وولف اپنی پاور کا یوز کرتے ہوئے وہاں پر جو اس کی سیل لگی تھی اسے وہ توڑ دیتا ہے جس دیکھ کر کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اس نے مون کو یہ توڑ دیا ہے جس پر ایک آدمی سبھی کو بتا دیتا ہے کہ ڈیمن نے مون کو نہیں سیل کو توڑا ہے اور یہ اب آزاد ہو چکا ہے تب ہی سلیشٹر وولف اپنی پاور کو ریلیز کرتا ہے جس کی وجہ سے وہاں کوئی بھی کھڑا نہیں ہو پاتا ہے یہ دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اب اس کی پاور پوری طریقے سے ریکبر ہو چکی ہیں اسی لئے وہ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر کار میں چھ ہزار سال بعد اس سیل کو توڑنے میں کابیان برہا اب میں پوری طریقے سے آدھاد ہو چکا ہوں اور اب ایسا لگ رہا تھا کیمانو سیلیشٹر وولف اپنے ریونج کی شروعات لینہ سیلی سے ہی کرنے والا تھا اور اس کے یورا کے سامنے کوئی بھی نہیں کھڑا ہو پا رہا تھا اسی لئے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں چاروں طرف افراد تفریمت جاتی ہے یہ سب دیکھ کر وزو بھی سمجھ جاتا ہے کہ سیلیشٹر وولف بہت زیادہ پاورفول ہے اسی لئے اسے سیل گیا گیا تھا کیونکہ اسے مارنا بہت زیادہ کٹھن ہے تب ہی ایک آواز آسمان میں گونجتی ہے اور وہ سیلیشٹر وولف کو وہیں رکھ جانے کے لیے کہتی ہے یہ دیکھ کر لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ان کا پروٹیکٹر آ گیا تب ہی ہم آسمان میں ایک بہت بڑی بک کو دیکھتے ہیں اس وشالسی ہیونلی بک پر کئی سارے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا لیڈر سیلیشٹر وولف سے کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی ہماری لینان سیٹی میں آنے کی ہمارا لینان سیٹی ہمارا انسیسٹر لینڈ ہے اور تم نے اسے افتر کرنے کی کوشش کی ہم نے پہلے بھی تمہیں سیل کیا تھا اور اب ہم پھر سے تمہیں سیل کر دیں گے اور اسی کے ساتھ وہ اپنے ڈیسیبل سے سیلیشٹر وولف کو واپس سے سیل کرنے کے لیے کہتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپسوڈ ہی ہی ختم ہو جاتا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں تھانکس پر ووچنگ